نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ ولا حامتہ ولا سفرہ صدق اللہ العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیماری دوسری کو نہیں لگتی ہے اور نہ کوئی پرندہ یعنی اللو منحوس ہوتا ہے یا نحوست ہے اس میں اور نہ سفر میں کوئی نحوست ہے جیسا کہ آیام جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے لوگ سفر کو منحوس مہینہ تصور کرتے تھے ایسے آج بھی جو ہے سماج میں سوسائٹی میں کچھ تباہم پرست افراد سفر کے مہینے کو منحوس تمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و ہی تعالی ہی دنیا کا خالق و مالک ہے دن کو بنانے والا رات کو بنانے والا سورج کو بنانے والا چاند کو بنانے والا سب چیزوں کا خالق اللہ ہے اور جس طریقے سے اللہ بے عیب ہے پاک ہے سبحان ہے ویسی اللہ کی تخلیق بھی تمام عیبوں سے پاک ہے اللہ نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے پیدا فرمایا تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب نہیں ڈھون سکتی تو ایسے ہی دن کا بھی خالق اللہ مہینے کا خالق اللہ رات کا بھی خالق اللہ تو اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا اب جیسا کہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا تجارت نئے تری سے شروع نہیں کرنا سفر کے مہینے میں شادی بیعہ نہیں کرنا سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا خاص کر سفر کی تیرہ تاریخ تک کچھ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا تو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کام الٹا ہو جاتا ہے سفر کے مہینے کو لوگ منحوس تصور کرتے ہیں سفر کے مہینے کو لوگ جو ہے بیکار تصور کرتے ہیں جبکہ یہ سرہ سر غلط اور توہم پرستی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوظ سمجھا جائیں آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس نے اشارت فرماتا ہے کہ ان اللہ علیہ کل شہن قدیر کہ اللہ اپنی شان سے ہر چیز پر قادر ہے جس جو اللہ ہمیں محرم الحرام کا مہینہ عطا کیا اسی رب نے ہمیں سفر المظفر کا مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے نام پر غور کریں اس مہینے کا جو اسلامی نام ہے کہ سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ کامرانی والا مہینہ سیکسسفل ہونے والا مہینہ اب جب اس مہینے کا نام ہی سفر المظفر رکھا گیا ہے تو آپ سوچیں اس کو ہم کیسے منحوظ مہینہ کہہ سکتی ہیں اور اسلام میں کوئی چیز منحوظ اور نحوظت والی نہیں ہے اسلام اسے جو ہے سرے سے خرج کرتا ہے منع کرتا ہے ہمیں اللہ کی ذات پر توقل رکھنا چاہیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جو مسئبتیں بلائیں تمہیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں نے جو کمائے اس کی وجہ سے آتا ہے اور اللہ خود قرآن میں ارشاد یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہیں آزمایا جائے گا سورہ بقرہ میں اللہ یہاں سے شروع فرماتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا کبھی بھوک کے جریعے کبھی پیاس کے ذریعے کبھی جان کے ذریعے اور اگر ہم ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر سے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں تو ہمیں آزمایا جاتا ہے اسی قرآن میں اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا یہ یہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے یقیناً اللہ کی آزمائش میں بندہ جب ثابت قدم رہتا ہے اور صبر پر رہتا ہے اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب ہمیں مصیبتیں بلائیاں پریشانی آئے تو اللہ نے اس کا بھی علاج ہمیں بتایا ہے اللہ اسی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایوالذین آمنوا استعینوا بصبر والصلاح کیا ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز سے صبر سے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم نماز سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور صبر سے بھی دور ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں پریشانی کے وقت اور دشواری کے وقت مدد طلب کرنے کا راستہ یہ بتایا کہ میرے بندوں نماز سے اور صبر سے مدد کرو مدد طلب کرو صبر تمہیں نماز تمہیں مدد کرے گی مدد کیا کرے گی جب بندہ نماز میں جائے گا اللہ سے راز و نیاز کرے گا اللہ سے گفتگوں کرے گا اللہ کو راضی کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائش میں جو ہمیں قوت و طاقت دے گا جو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو کر اللہ کو راضی کر لیں گے